اسلام علیکم نمستے سسریعکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی بلکل جی میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو ویڈیو آج ہی انڈیان ریلوے نو کرتا ڈور آف پاکستان کس طرح یہ نو کر رہے ہیں ملکہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو رہیں گے اپنا رہے ہیں ہمارے رویوں اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نائے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے بہل آئے گا تو بیس کا نامہ کی زمین چلیے پھر شروع کرتے ہیں what matters the most بھارت matters جہند ایوریون میرا نام ہے آدرش کپتہ اور سواگت ہے آپ کا بھارت matters پہ کشمیر کو دھرتی کا سورگ یعنی heaven on earth کہا جاتا ہے انڈیا کے north western region میں موجود کشمیر ویلی ہمالیاز اور پیر پنجال ماؤنٹین رینج کی بیچ لوکیٹڈ ہے کلپنا کہیجئے کہ آپ کشمیر کی یاترہ پر ہیں اور اس دوران آپ کی ٹرین خوبصورت پہاڑی گلاکوں سے گزر رہی ہے جہاں ٹرین کی ونڈو سے کاراکورم رینجز کے وشال ماؤنٹینز ہمالیاز سے نکلتی گماؤدار نہ دیا اور راستے میں موجود ایک آئیک وارٹر فالز کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بھی تک تو سپنا ہے پر جلد ہی یہ سپنا حقیقت میں تبدیل ہونے والا ہے اور اب واسطہ میں کشمیر یاترہ کے سمیں ان چیزوں کو انبھو کرنے والے ہیں دراصل یونین ریلوے منسٹر عشونی ویشنو نے ابھی کچھ دن پہلے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ دسمبر 2023 یا جنوری 2024 کے انتے تک کشمیر ویلی میں ٹرین جرنی کا سپنا ساکار ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ جمہو شرینگر ریل لنک پر چل رہا کام اس سال کے اند تک کمپلیٹ ہو جانے کی پوری سمبھاونا ہے ریسنٹ اپ ڈیٹس کے انسار اوڈھمپور شرینگر بارامولا ریل لنک USBRL کا 90% work کمپلیٹ ہو چکا ہے وہیں گورنمنٹ کی پلاننگ نیکس دیار اس روٹ پر وندے بھارت فرین چلانے کی ہے جو سو آج کے ہمارے اس دسکشن میں ہم جمہو شرینگر ریل لنک کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں اس ویڈیو ڈسکشن میں ہم اس روٹ کے سگنیفیکنس کو سمجھیں گے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ اس ریل روٹ سے جمہو این کشمیر کی کنیکٹیویٹی پر کیا پربھاو پڑے گا آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کی امپورٹنس UPCA prelims اور mains کے GS3 کے ایکنومی سیکشن کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو کے انس میں اور بھی بات کریں گے پر فلال کے لیے اپنے ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں دوستو آرٹیکل 370 کے ریووک کیے جانے کے بات سے جمہو کشمیر کو مین سٹیم سے کنیکٹ کرنے کا کام کنٹینیورسلی چل رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے نیسساری سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور یہاں ڈیفرنٹ سکیمز لانے کی تیاری لگتار چل رہی ہے وہیں اب کشمیر سے کنیا کماری تک پورے دیش کو ریل لائن سے کنیکٹ کرنے کا سپنا جلد ہی پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ حالی میں یونین ریلوے مینسٹر اشوینی ویشنو جمہو کشمیر دورے پر گئے تھے چہاں انہوں نے کشمیر ریلوے پروڈیکٹس کو انسپیکٹ کیا اس دوران انہوں نے خود ریلوے اوفیشلز کے ساتھ بڑھگام سٹیشن سے بارہ مولہ تک بائی ٹرین ٹراؤل بھی کیا ساتھی یونین ریلوے مینسٹر نے جمہو کشمیر میں سبھی ریلوے اور ٹیلیکوم پلانس کو لے کر ایل جی منوت سنہ کے ساتھ ڈسکیشن کیا تاکہ ایزلی ان پلانس کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے اشوینی ویشنو کی مطابق آنے والے سمیہ میں کشمیر ویلی میں کپوارڈا پہل گام اور شپیان کو بھی جلد ہی انڈین ریلوے سے کنیکٹ کیا جائے گا بتایا کیا ہے کہ بارہ مولہ لائنس کا ڈبلنگ کیا جائے گا ساتھی اس لائن میں تین کنیکشن اور جڑے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس لائن پر کئی ورک آلیڈی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں الیکٹریفیکیشن ورک آلماسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہیں ایسی بھی ریپورٹس ہیں کہ اس ریل لائن کو لو سی یعنی لائن آف کنٹرول تک پڑھایا جائے گا نیو ریل لنگ کے ستارٹ ہونے کے ساتھ اس روٹ پر جلد ہی جمہو شرینگر وندے بھارت ٹرین بھی چلائی جائے گی اس کے لیے خاص طرح کی وندے بھارت ڈیزائن کی جا رہی ہے اشونی ویشنوں کے مطابق کشمیر کے سنو اور کولڈ ویدر کی وجہ سے ایک سپیسیفک وندے بھارت ڈیزائن کی جا رہی ہے اور نیکسٹ یار تک اس روٹ پر یہ وندے بھارت چلنے کی امید ہے وہیں فلحال جمہو کشمیر کے جمہو پروونس میں پہلے سے ہی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین آپریشنلائزڈ ہے اس ٹرین کا نام ہے دیلی ماتا ویشنو دیوی وندے بھارت ایکسپریس جو کٹرا روٹ پر شلتی ہے دوسرک کشمیر ویلی میں ریل لائن شروع کرنے کا سپنا انڈیپینڈنس کے پہلے دیکھا گیا تھا 1898 میں مہاراجہ پرطاب سنگھ نے فرس ٹائن جمہو کو شینگر سے کنٹ کرنے والی ایک ریلوے لائن کی پوسیبلیٹی کو ایکسپلور کیا تھا لیکن ہیلی ٹرین میں ٹریک بچھانے میں انوالڈ کامپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے اس آئیڈیا کو ہول کر دیا گیا حالکہ 1905 میں مہاراجہ نے ہسٹورک مغل روڈ کے تھو جمہو ان شینگر کے بیچ ویر ریاسی ریلوے لائن کو امپروف کیا تھا پیر پنجال رینج میں 11,000 فیٹ پر مغل روڈ کے تھو 763 mm گیج ریلوے ٹریک بچھانے کی پلاننگ تھی جو کہ ایک سپیکٹیکولر لو گیج تھا لیکن یہ ایک ایلیویٹیڈ پاس کے تھو ہونا تھا جو کی all weather connectivity کے لحاظ سے impractical تھا اور پھر 1947 میں partition کے ساتھ state انڈیاں ریل گریٹ کے ساتھ disconnect کر دیا گیا اور پتھان کو جمہو نیو لائن بچھانی پڑی 54 کلومیٹر جمہو ادھرپور stretch کا foundation رکھا بعد میں ریلویز نے وعدہ کیا کشمیر ویلی میں بارہ مولہ تک ریل لنگ کو 290 کلومیٹر تک extend کیا جائے گا لیکن کئی سالوں تک اس پروژیکٹ پر کچھ نہیں ہو سکا اس دوران دیش میں کئی پرائیم منسٹر بدل گئے 1996 میں تیت کالین پرائیم منسٹر پی وی نرسیمہ راؤن نے ادھرپور to بارہ مولہ ریل لنگ کے لیے 2600 کروڑ روپیز سانکشن کیے وہیں 1997 میں پرائیم منسٹر رہے HD دیوی گوڑا نے ادھرپور میں USBRL پروژیکٹ کا فاؤنڈیشن رکھا تھا لیکن 1997 میں پروژیکٹ کے فاؤنڈیشن کے باد کئی سالوں تک اس میں کوئی ڈیولوپنٹ نہیں ہوا اس کے بعد اٹل ویہاری باجپیئی نے 2002 میں اسے نیشنل پروژیکٹ ڈیکلیئر کیا اور پھر سے اس پروژیکٹ پر کام شروع ہوا USBRL پروژیکٹ کا کام 15 آف آگست 2007 میں پورا ہونا تھا لیکن تب سے لے کر اب تک اس کی کئی ڈیڈلائنز میس ہو چکی ہیں اور یہ پروژیکٹ 20 سال پیچھے چل رہا ہے اس پرے سے اس کی کوسٹ بھی بڑھتی گئی ہے USBRL پروژیکٹ کی اوریجنل ایسٹیمیٹی کوسٹ روپیز 27,949 کروڑ روپیز تھی لیکن ندن ریلویز کے مطابق فیبری کا انمان ہے اس روٹ پر 4 سیکشن ہیں ادھم پور ٹو کٹر ٹو بنی 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 کازی گن اور کازی گن ٹو بار مولا ریپورٹس کے انسار نیشنل ایمپورٹنس والے 272 کلومیٹر لمبے USBRL کی اس پروژیکٹ میں 161 کلومیٹر لمبا روٹ پہلے سے کمیشن اور کلومیٹر لمبا بنی کازی گن سیکشن اور 2014 میں 25 کلومیٹر لمبا ادھم پور کٹرہ روٹ کو شروع کیا گیا اس کے بعد 111 کلومیٹر لمبے کٹرہ بنی سیکشن کا کام چل رہا ہے اس سیکشن میں ٹوٹل 37 برڈجز اور 35 ٹنلز بننے والے ہیں ساتھ یہ ریل لنک 97.57 کلومیٹر ٹنل کے تھرو پاس ہوگی کٹرہ بنی ریل وے لنک پر بنی ٹنل تی 49 انڈ ریل وے سیکشن پر انڈ ریل وے سیکشن پر انڈ ریل وے سیکن لون پی پنجال ٹنل ہے جس کی لیند 11.2 کلومیٹر ہے بانہال بارہ مولا روٹ میں ٹوٹل 17 سٹیشن ہیں جن کے نام آپ کو آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں US بیار پر 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 چیناب دس دس گنا بڑھ جائیں گی وہیں کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ انٹرنل ڈسکانٹیننٹس سے نپٹنے میں بھی یہ ریل لنک ہیلپ ہوگی اور سرکار کو اس ریجن میں ایک مضبوط پکڑ دے گی جو سو no doubt انڈیا کشمیر کو ہیمالین فوٹھل سے کنیٹ کرنے کے لئے اب تک کی most challenging ریل ویو پروژیکٹ پر کام کر رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ادھمپور کٹرا کازی گند بارام لنک ہیمالین ریجن میں ہیسٹوریکل چینجز لائے گا جو نہ صرف سوشو ایکنومک انڈیکیٹرز کو چینج کرے گا پر بھارت کو سٹرٹیج بینیفٹ بھی پروائیٹ کرے گا اور اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہی ویرام دیتے ہیں اور جیسا میں نے ویڈیو کے پہلے بھاگیں بتایا کہ اس ویڈیو کی فرین that's it for the video i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کر رہا جی ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا جو ایک بھارت پروجیکٹ لا رہا ہے کشمیر میں جو ٹرین کا جال بچھا رہا ہے کشمیر میں اور جس طریقے سے وہ اس پروجیکٹ پہ تیزی سے کام کر رہا ہے اس سے یہ جو کشمیر کنفلکٹ ہے جو متنازع کشمیر کا علاقہ ہے جو اس نے 370 ہٹنے کے بعد جو سارا وہ ایریا اب انڈیا کے ساتھ ملا رہا ہے اس سارے ایریا کو تو دیکھیں جو متنازع علاقہ ہے اس کا یہ جو سوچ ہی بدل جائے گی یہ جو پروجیکٹ وہاں پہ مکمل ہو جائے جب یہ کشمیر کے سمارٹ سٹی مکمل ہو جائیں گے یہ ریلیے کا نظام وہاں تک بہال ہو جائے گا تو ہر چیز ایک الگ دشا میں نظر آئے گی وہاں کی لوگوں کی سوچ بھی بدل جائے گی اور وہاں کے بلکہ کافی حد تک بدل چکی ہے اب پاکستانی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا والے کشمیر میں اگر اتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو ہمارے والے کشمیر میں ہمارے باقی ہر کہیں ہی ہوتے تو یہ جو سوچ ہے کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ یہ چپٹر ہی اب دنیا آہستہ سے بھول ہو جائے گی اب یہ جو جی ٹونٹی میٹنگز ہوں گی وہاں پہ کشمیر میں ٹوریزم کے نام پہ تو اس سے بھی ایک بہت بڑا چینج ساری دنیا کو دیکھنے کو ملنا ہے کہ بھارت نے یہاں پہ بہت بڑی گیم کر دی ہے کشمیر میں جی ٹونٹی میٹنگز کشمیر میں رکھ پوری دنیا کو دکھا دے گا کہ یہ جو ہمیشہ سے رونا روتا رہا ہے کشمیر پہ ظلم مظالم یہ حالات خراب وہ حالات خراب اب دیکھیں ہم نے وہاں پہ کیا بدلاؤ کر دیا ہے اب یہاں پہ جب انویسمنٹ حد تک آ جائے گی اور ریلوے کا نظام پوری طرح کام شروع کر دے گا بھار ٹرین چلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمارے جیسا پاکستان بھی کہنا شروع کر دے گا کہ دیکھیں انڈیا نے تو وہاں پہ کمال کر دیا آپ نے کیا کی ہے تو باتیں یہ منصوبہ کوئی عام نہیں ہے یہ پورجکس کوئی عام پورجکس نہیں ہے اس کو بڑے ہی طریقے سے جیسے انہوں نے کیا کہ پیس اور ٹریڈ کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور انڈیا کا گیم چینجر پلان ہے بہت ہی زبردست ہے چیز یہ کہ وہ بلکل چینج ہو جائے جب وہ علاقے کے اندر خوش آلی ترقی آئے گی تو یہ جنگ ہوتی ہے تب بہت ہی پیدا ہو گا اور اگر امن ہو جاتا ہے ادھر والے ادھر والے راستے نکلتے ہیں تو آگے تاکہ میڈل ریجسٹرہ بھی سالہ رستہ مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہی بہت رین پروجیکٹ ہیں اور ہم اس کے اوپر اندین گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کشمیر میں کچھ نہیں کرنا پاکستان میں کچھ کر لیں پاکستان حکومت ہو اور اس حکومت کو اپنا ٹینور کرنے دیا جائے اور پرفارمس بیس پہ اگلے حکومتیں بنیں یہاں بے اور یہاں کا تعلیمی نظام بہتر ہو اگر حکومت کوئی ہوگی تو کوئی کچھ کر سکیں ابھی تو ایسا ہے کہ پاکستان کو والی وارس ہی نہیں ہے جی ٹوانٹی میٹنگ ہو رہی ہے چینہ کو بھی اتراز تھا جو رونہ چل پردیش پہ کر دی اب ہمیں بھی اتراز ہے جی یہاں بھائی وہ بھائی وہ بھائی بھائی دیا وہ نظام ہی پر چینج کر دیا آپ لوگ کیا کر رہے تک سارے کا سارے نظام چینج کر دیا سارے سارے پاکستان پھلای ہوئی یہ چیزیں دنیا میں بھی چینج بھی آرہی ہے پوزیٹیو چینج 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 تبدیلی چینج چین نکل 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 ملک کے لئے کوئی سوچنا پڑے گا بہت ہی زبردست لفظ تھی بہت بہت ترین ان کا پروژیکٹ ہے سالوں سے شروع ہوا پہلے اس کے اوپر تیزے سے کام نہیں ہو رہا جتن تیزے اب شروع ہو ایک سال میں مکمل ہونے والا ہے پروژیکٹ اور ایک سال کے بعد ویسے ہی بہت بڑی چیز مکمل ہو جانا ہے بہت سارے چیز بہت بہت ایمیزنگ زبردست ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے اگر تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چین کو کریے سبسکرائب ملتے ہیں ایک ورن ایک سو تب کریے اللہ بہت